ہلو فرنڈز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ساؤت کی ایکٹرس رشمی کا مندانہ سے جوڑی ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں بتانے والی ہوں تو فرنڈ ساؤت کی جانی مانی ایکٹرس رشمی کا مندانہ کافی چرچہ میں بنی رہتی ہیں رشمی کا مندانہ کے دیوانے ساؤت کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ میں بھی خوب ہے ابھی حال میں رشمی کا مندانہ نے ابھیتاب بچن کی فلم گوڈ باز سے اپنا بولی ووڈ ڈیو کیا ہے یہ فلم بھلے ہی باکس آفیس پر خاص کمال نہ کر پائی ہو لیکن لوگوں نے رشمی کا مندانہ کی ایکٹنگ کو کافی پسند کیا ہے اس فلم کے بعد رشمی کا مندانہ رنویر کپور کی فلم کے نیمل میں خاص رول نبھانے والی ہیں اسی بیچ اب ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جسے جاننے کے بعد ان کے فیلس کافی خوز دکھائے دے رہے ہیں وہی ہم آپ کو بتاتے چلے تو فلم پسپس سے سب کا دل جیتنے والی ایکٹریس رشمی کا مندانہ ایک بار پھر سے چرچہ میں آ گئی ہے ابھی حال ہی میں ساؤتھ ایکٹریس رشمی کا مندانہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ بولی ووڈ کے جانے مانے ڈیریکٹر سنجلیلا بھنسالی کے آفیس کے باہر کھڑی دکھائے دے رہی ہے رشمی کا مندانہ کا یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد مانا جا رہا ہے کہ رشمی کا مندانہ جلد ہی سنجلیلا بھنسالی کی اپکومنگ فلم میں نظر آ سکتی ہیں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد رشمی کا مندانہ کے فیمس خوشی کے مارے جھوم اٹھے ہیں وہی رشمی کا مندانہ اب دھیرے دھیرے بولی ووڈ میں اپنی دھاک دکھائی دے رہی ہے پہلے افتاب بچن کی فلم گوڈ بھائی میں نظر آئے ہیں اس کے بعد ان کا نام رڈویر کپور کی فلم اینیمل میں جڑا اب ان تینوں ایکٹریس فلم میسن مجنو کو لے کر چرچہ میں بنی ہوئی ہیں اس فلم میں رشمی کا مندانہ کے ساتھ سدھارت ملوترا بھی اہم رول میں نظر آنے والی ہے یہ فلم 19 جنویر 2023 کو باکس آفیس پر ریلیز ہونے والی ہے بھائی ہم آپ کو بتاتے چلے تو رشمی کا مندانہ کو بولی ووڈ میں کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ان کی بہت بڑی فین فالوائنگ بھی ہے تو فرنس کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے کہ رشمی کا مندانہ کی اپکمنگ فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کتنا ساتھ ایکسائٹڈ ہے اور اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ریکش ویڈیو میں بائی بائی